دسمبر کی جسے اصلی سردی کہتے ہیں وہ اب آگرہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے آگرہ میں لگاتار تاپما نیچے گر رہا ہے اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سردی کا ستم اب دیکھنے کو ملنے لگا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ صبح صبح لوگ الاؤ کے سہارے اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں رامباک چورائے کا کیا حال ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تصویروں کے ذریعے کہ اب جس طرح کے جو ٹیمپریچر ہے وہ لگاتار گر رہا ہے صبح پانچ بجے کی بات کی جائے تو ٹیمپریچر چار ڈگری سیلسیر سیکارڈ کیا گیا ہے جو کسی بھی اتر پدیش کے اند شہر سے سب سے زیادہ اگر بات کی جائے تاپمان کم رہا ہے تو آگرہ میں رہا ہے پرشاسنک انتظام بلکل زیرو نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں چورائے پر جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے انتظاموں سے علاو جلا رہے ہیں آپ بتائیے کوئی نگر نگم لکھڑی ڈال لیا ہے نہیں 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 کچھ سینہ نہیں ڈال لیا ہے نہیں کتنی زیادہ سردی پڑھ رہی ہے سردی خوب پڑھ رہی ہے زیادہ آپ بتائیے آپ کہاں سے آ رہے ہیں آپ ناکتور سے آ رہے ہیں ناکتور سے آپ آ رہے ہیں بہت جبردست طریقے سردی چلتے ہیں ہاں بہت پہلے سے بہت جبردست سردی ہے اس بار کافی زیادہ سردی ہے اور پچھلی بار سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس طرح سے چورائوں پر جو روم ہیٹر لگائی جاتے تھے جس طرح گیس ہیٹر معاف کیجے گا وہ اس بار نظر نہیں آ رہے تو کل ملا کے کہا جائے جو نگر نگم کے طرف سے یہ تمام پرشاسنک انتظام ہوتے ہیں سردی کے سیزن میں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تمام آپ دیکھ سکتے ہیں جو چورائوں پر جو رکشہ چالک ہیں رکشہ پولرز ہیں یا ایسے لوگ جو جن کو صبح صبح نکلنا ہی پڑتا ہے تو علاؤ کی جو بیوستہ ہوتی ہے نگر نگم کی طرف سے یا جو کہا جائے جس طرح سے آگرہ نگر نگم کئی بار کئی سالوں سے گیس ہیٹر چورائوں پر انسٹال کر رہا ہے وہ اس بار بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں وہیں دوسری طرف عام جنمانس اس پڑھ رہی سردی سے پریشان دیکھ رہا ہے آگرہ سے نتن اپاد دہائے ای بی پی گنگا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی